سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی فواد چودری نے موجودہ حالات کی ذمہ داری گزشتہ حکومتوں پر ڈال دی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں اتنی نالائک حکومت دنیا نے نہیں دیکھی جو تین سال بعد بھی قصور وار گزشتہ حکومتوں کو قرار دے فواد چودری اور مرتضی وحاب کی لفظی گولہ باری آپ کو دکھاتے ہیں تین سال میں آپ نے جو اتنے بڑے ترتوت ہیں ان کے وہ صحیح نہیں ہو سکتے غیر ذمہ دار رہنا معاشی پولیسیاں رہیں انہی کا یہ سبب ہے جو آج ہم یہ ساری چیزیں بھگت رہیں دنیا کی تاریخ میں اتنی ناکام نکمی حکومت نہیں دیکھی جو حکومت میں آنے کے ساڑھے تین سال بعد بھی آپوزیشن کو ذمہ دار رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ پاکستان میں یہ حالات ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حل کیا ہے چینی پچپن روپے کلو تھی امران خان صاحب کی حکومت میں ڈیر سو روپے کلو چینی ملنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں چینی کی کرشنگ سندھ میں چونکہ فصل سب سے پہلے آتی ہے سب سے پہلے کرشنگ جو ہے وہ سندھ میں شروع ہونی تھی وہ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے ایک پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے کیا لوگ ہیں کچھ شرم نام کی چیز نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں ذمہ دار اس کی سندھ حکومت ہے ہر چیز کی ذمہ داری آپ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں آلوی منڈی میں ایک بہران ہے انرجی پرائیسز ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑی ستہ کے اوپر ہیں دینلو قومی ستہ پر چیاسی ڈالر پر بیرل سے گر کے اس وقت اسی ڈالر پر بیرل پر کروڈ آئل ٹریڈ کر رہے ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ آپ نے ساڑے آٹھ روپے دل کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں کراچی میں باقی مل کے مقابلے میں جو قیمتیں ہیں وہ تمام اشیاں کی بے انتہا زیادہ ہیں یہ لوگ بجائے اس کے کہ ہوش کے ناخون لیں یہ اتنا جھوڑ بولتے ہیں اتنی غلط بیانی کرتے ہیں کہ اخلاقی بہران بھی اب برپا ہوتا جا رہے ہیں پیٹرل کی قیمت بڑھانے کے خلاف پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامن تنگی نے انوکہ احتجاج کیا سائیکل پر پارلمنٹ پر پارلمنٹ